حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ خطاب فرما رہے تھے نا تو مجمع کی سامنے میں سے ایک شخص گزرا موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو دیکھا تو فرمایا لوگو یہ جو شخص جا رہا ہے نا یہ کل مر جائے گا یہ کل یہ مر جائے گا اسی مجمع میں سے ایک نوجوان بیٹھا تھا جو اسی کا دوست تھا یہ اٹھا اس دوست کے پاس جا کر کہتا ہے میاں کل تو مر جائے اس نے کہا تجھے کس نے کہا کہا موسیٰ جو ہے نا یہ اللہ کا نبی ہے یہ سچی بولتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے فرما دی تو کل مر جائے گا میاں تو کل مر جائے گا لہذا میں تجھے بتانے آیا ہوں تو کل مر جائے گا اپنی تیاری کر لے تیرا آج آخری دن نے اس نے کہا میاں تیری مہربانی تو نے مجھے بتا دیا میں بندوں بس کر لیتا ہوں اس شخص نے جیسے ہی سنا کہ کل میں مر جاؤں گا اس نے کیا کیا اس نے اعلان کیا کہ میرے گھر کے اندر جتنا بھی خزانہ ہے بہر نکالو جتنا بھی گندم اناج پڑھائے بہر نکالو اللہ غلاموں نے ایسے ہی کیا گھر میں جتنا ہی اناج تھا گندم تھی خزانہ تھا بہر نکال گیا ہاں بھی اب کیا کریں غریبوں کو بلا کرنا یتیموں مسکینوں کو بلا کرنا سب کو اللہ کے نام پہ دے دیں میرا آج آخری دن ہے میں چاہتا ہوں کہ اپنے ہوتے ہوئے ساری دعوت چلا کے جاؤں اپنے سب کچھ اللہ کے نام پہ قربان کر کے جاؤں خزانہ پہر نکل گیا اعلان ہو گیا غریب لوگ آ جائیں مسکین لوگ آ جائیں یتیم لوگ آ جائیں لوگ اپنے سروں پہ بورین لاد لاد کے جا رہے ہیں اپنے ہاتھ کی کمائی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے لوگ اٹھا اٹھا کے جا رہے ہیں اس نے کہا اب یہ آخری دن ہے میرا تو آخرت کیلئے کچھ ہی کٹھا نہ کرنے اللہ کے نام پہ پورا دن جناب اللہ دعوت چلتی رہی خزانہ چلتا رہا گندم آناک چلتی رہی مسکین لوگ یتیم لوگ آتے رہے گٹنیاں اٹھا کے سر پہ جاتے رہے یہ پندہ سورج کو دیکھ رہا ہے کہ ابھی یہ غروب ہوگا میں مر جاؤں گا میں موت کے انتظار میں سورج کی طرف آنکھیں ٹکی ہوئے ہیں کبلا ایسا ہوا سورج غروب ہو گیا شام ہو گئی موت کا فریشتہ نہ آیا بیٹھا رہا موت کے فریشتے کی انتظار میں ابھی آیا موت کا فریشتہ بیٹھے بیٹھے فجر ہو گئی صبح ہو گئی موت کا فریشتہ جس دوست نے اسے خبر دی تھی کہ تو کل مر جائے گا وہ دوست صبح صبح رہے اٹھا اس نے کہا جاؤں میرا یار مر گیا ہوگا اور جا کر اسے غسل دوں اس کا جنازہ پڑھاؤں اس کی تدفین کروں یہ گھر سے نکلا راستے میں آتے جاتے لوگوں کو کہتا رہا بھائی اتنے بجے میرے دوست کا جنازہ ہے آ جانا اتنے بجے یہ دوست گھر سے نکلا جیسے یہ دوست کے گھر پہنچا اس نے دست تک دی دروازہ کھول یہ دوست جو موت کی انتظار میں تھا موت کے فریشتے کی انتظار میں تھا کہ ابھی آیا فریشتہ ابھی آیا فریشتہ یہ اٹھا اس نے دروازہ کھولا تو آگے سے وہی سامنے دوست کھڑا تھا اس نے کہا تو مرا نہیں تو نے تو آج مر جانا تھا موسیٰ اللہ کا نبی جب بھی بولتا ہے سچ بولتا ہے اس نے کہا تھا تو کل مر جائے کہ تو مرا نہیں ابھی تک کھڑا ہے اس نے کہا میں تو ترے سامنے کھڑا ہوں زندہ لاش کھڑی مردہ لاش نہیں کھڑی اس نے کہا اچھا پھر اس طرح کر چل میرے ساتھ یہ دوست اپنے دوست کو لے کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دروازے پر پہنچ گیا جا کر دونوں قدموں پہ بیٹ گئے اس دوست نے عرض کی یا موسیٰ تو اللہ کا نبی ہے قربان جائیں آپ کے نام پر تو جب بھی بولتا ہے سچی بولتا ہے تو نے ہی تو کہا تھا کہ تیرا دوست کل مر جائے گا اسی شخص کا نام کہا تھا جی جی اسی کا نام کار تو نے تو کہا تھا کہ یہ کل مر جائے گا ابھی تک یہ مر تو نہیں ابھی تک یہ سامنے یہ بیٹھا ہے اور قبلہ اس نے اپنا خزانہ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا ہے اس نے اپنا اناج اللہ کی راہ میں قربان کر دیا ہے سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا ہے ابھی تک یہ مرہ نہیں موسیٰ علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھائے ارض کیوں میرے کریم رب کل تو نہیں تو مجھے کہا تھا یہ کل مر جائے گا ابھی تک یہ مرہ نہیں یہ زندہ کیوں بیٹھا ہے اللہ حکم ربی ہوا اے میرے موسیٰ وجہ اصل میں یہ اب وجہ دل کے کانوں سے آخری بات واضح ختم وجہ دل کے کانوں سے موسیٰ اس کے نامرنے کی وجہ اصل میں یہ کہ اس نے جب کہا تھا میرا جتنا بھی خزانہ ہے اللہ کی راہ پہ قربان کر دو یتیموں کو بلاؤ مسکینوں کو بلاؤ اللہ کی راہ پہ قربان کر لوگ آتے رہے مال اٹھا کے جاتے رہے ان میں سے ایک یتیم بچہ آیا اس نے تھوڑی سی گندم اٹھائی گٹھڑی بنا کے اس نے سر پہ رکھی ہوئی تھی تو وہ بچہ دوڑتا ہوا جا رہا تھا اے موسیٰ اس بچے کے موں سے بے ساختا جملہ نکل گیا یا اللہ میری عمر بھی اسی بندے کو لگا دیں اے میرے کریم رب میری عمر بھی اسی سخی کو لگا دیں یا موسیٰ ایک سو سال عمر اس بچے کی بھی لمبی کر دی اس کی بھی ایک سو سال عمر بڑھاتی اللہ اکبر سخی کبھی مانگنے والے نہیں بنتا آپ ایک پر دینے والے بنیں تو سہی پھر اللہ تعالیٰ آپ کے عمر لمبی کر دے گا اللہ